اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب کریس ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل نارواز سٹوڈی فرینڈز آج کی ویڈی میں آپ کو بتانے والا ہوں سمسا کی جو برانچ ہوتی ہے آفیس ہوتے ہیں وہ تقریباً پوریس ہوتی ہے اب کسی بھی سیٹی میں آپ چلنے جائیں ہر سیٹی میں ایک دو تین مختلف جوہاں پر جوہاں وہ اس کی برانچیں موجود ہیں سمسا کی جس کو ہم حال وغیر ہی بولتے ہیں اور سٹور بھی ان کا بول سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ کافی تعداد میں سمان ان کے پاس ہوتا ہے اگر آپ نے کسی سیٹی بھیجنا ہو تب بھی ان کے درو آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ریٹ کا نہیں بتا پر وزن کے حساب سے تقریباً ہے پندرہ کلو تک اگر آپ نے بھیجنا ہے تو ڈیٹس ہوئے اگر ایک کلو سے کام ہے تو تیس پینچ چالیس پینچ تاریس ایسے ہے اس کے ڈیٹیل میں انشاءال آباد میں بتاؤ گا اگر آپ نے کئی بھی پورے سودیہر میں کئی ڈیلیوری آپ نے بیجنی ہے سمسا آفیس جائیں آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے سمسا آفیس وہاں پر جا کر آپ نے بولنے ہی ہم نے اسمان بیجنا ہے تو اسمان آپ کا جو ہے وہ چلا جائے گا دوسرے نمبر پر اگر آپ نے کوئی ڈیلیوری میں گواہی اور آپ کو نہیں ملتی وہ بھی آپ کو جو آپ کے ایریے میں جو آپ کی سی ٹی میں سمسا کا آفیس ہوتا ہے پرانچ ہوتی ہے وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گی اگر نہ بھی ملے آپ نے وہاں پر جا کر ایک نمبر ہوتا ہے میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر کیو آر کوڈ نمبر ہوتا ہے ایک یہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے بتانا ہے ان کو جا کر یہ مارے پاس نمبر ہے تو وہ آپ سسٹم میں چیک کریں گے کیپیوٹر میں یہ آپ کی طلب کہاں پر ہے کون سے جگہ پر ہے تو آپ کو اس کی لکیشن مل جائے گا بہت آسانی سے وہاں پر جا کے لے سکتے ہیں بہت سائدہ اعتداد میں ایسا ہوتا ہے جو کوریئر لوگ جو ہیں وہ جیسے پاکستانی انڈیا بنگلا دیشی ہیں ان کو نہیں بھی دیتے کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے اتنی اپنی فارفیشن نہیں ہوتی یا کوئی تانگا بغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ مکتب میں رکھ دیتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کو ایک دو دن نہیں ملے گی آپ سیدھا مکتب میں جائیں ان سے بوشیں ہماری طلب کہاں اگر دور ہے تو ان کو بولیں میں ایدھر چاہیے تو وہ آپ کو مقوا دیں گے ٹھیک ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتی تھی میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ جوا ہے اور شیئر کرو اس کے علاقہ اور بھی اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ یہ ان کی جو پڑا ہوتی ہے آرسی ہوتے ہیں اب یہاں پر آکر ہیں ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہوم ڈیوری نہیں چاہیے تو آپ کے پاس جو آفیس ہوتا ہے مکتب ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ آٹر دے سکتے ہیں اگر آپ گھر میں ڈیوری مگواتے ہیں تو اس کے چارج وہ زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ مکتب میں مگواتے ہیں مطلب آپ کو مکتب میں چاہیے آپ نے خود جاگے مکتب سے لے رہنی ہے تو اس کے جو ڈیوری چارج ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں اگر آپ کو بات سمسا کو آفیس ہے یا آپ کو بس گھاڑی ہے کمپنی کی یا کسی کی بھی آپ بس زیدہ ٹریکٹ برانچ میں مغالی کریں آپ کو فائدہ ہو جائے گا تھوڑا پیسے گا باقی جو سعودی لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ تو گھر میں مگو آتے ہیں تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی اگر زید انفارمیشن لینی ہو تو ہمارے چینل کا فیس بوک پیج بے ناروال سٹوڈی ہے اس پر آپ اگر سکتے ہیں کمنٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جتنی ہماری احمد ہوتی ہے ہم آپ کو مزید اشی انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ زیادہ لوگ اس سے فائدہ ہوڑا سکیں ابھی میرا جو دو تین کسٹومر سے وہ تھوڑا تھا پیسے نہیں دیئے تھے ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں جی ٹیکس جو باہر سے ہتھی ہوتی ہے مکتب میں رکھ دوں گا اب مکتب سے لے لو تو میں شیمنٹ مکتب میں رکھی ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ مکتب ہے سمسا کا ایسی پرانچے ہوتی ہیں ہر سیٹی میں تقریبا تو یہاں پر جو ڈیلیوری ہمارے پاس بچتی ہے وہ یہاں پر رکھ دیتے ہیں ڈیلی بات اوقات ہوں ہم رکھتے ہیں ہم سٹور میں اللہ کہ جو کسٹومر بولے ہمیں آج ہی چاہییے مکتب سے ٹیکٹا آگئے مکتب میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں نے بڑے ٹلیوری دیا ہے وہ لوگ ٹیکسو نہیں دے رہے تھے وہ کہاں تھے ٹیکسو نہیں دیں سکتے ہیں ہمیں آج ہی چاہیے مکتب سے تو میں سیدھا آیا ادھر مکتب میں اور یہاں پر میں نے ڈیلیوری رکھ دی ہے تو اس سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ سبیری سجا ہوئے تھوڑا شیئر کر دوں باقی میرے پاس یہ دو تین بچی ہیں ایک یہ ہے یہ بولتے ہیں بھئیے میں بعد میں چاہیے ابھی نہیں چاہیے تو اگر ہمارے مزید ویڈیو اشیل لگے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کے ضرور سبسکرائب کریں ملے گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ بہت زیادہ ہم یاد رکھے گا